اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیعہ سین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یو کے اور میں ہوں محمد شفیق عباسی بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف اکارا شیزارلیٹ کی ریپورٹ کی امتابق ایک شخص ساٹھ فٹ گہرے کوئے میں موٹر ٹھیک کرنے گیا اور نامعلوم بجے سے بے ہوش ہو گیا اس کا ساتھ ہے جو کس کی مدد کرنے کے لئے کوئے میں اترا وہ بھی بے ہوش ہو گیا ہے ریسکیو ذرائق اتنا ملنے پر ریسکیو ون ون ٹوٹو دیپالپور سے ایک موٹر بائیک ایمبولنس ایک ایمبولنس اور ایک فائر اینڈ ریسکیو وہیکل فوری جائے حاصل پر پہنچ گئی اور جدید الات اور ایس سی بی اے کے مدد سے متاثرین کو کوئی سے نکال کر فوری اکسیجن مہائیہ کی اور سی بی آل کرتے ہوئی تشویش ناک حالت میں ٹی ایشکیو اسپتال دیپالپور میں منتقل کر دیا جہاں پر ڈاکٹر نے ان کی موت کی تصدیق کر دی ریسکیو ذرائق مکارا شہزادر کی ریپورٹ کی امتابق قائم مقام ڈپٹی کمیشنر حسنین خالت سنپال نے چانلڈ ڈسٹرک ہیڈکوارٹس پتال ساؤ سیٹی کے امرجنسی وارڈ کا دورہ کرنے امرجنسی میں لائے جانے والے مریضوں کے لاج مالجی کے لئے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا انہوں نے مریضوں اور ان کے لواحکین سے بھی امرجنسی وارڈ میں فراہم کی جانے والے طیبی سہولتوں عدویات کی فراہمی ڈاکٹر اور پیر میڈیکل سٹاف کے رویے سے مطالق دریافت کے انہوں نے اسپتال میں میڈیسن سٹور سرجیکل وارڈ ڈینگی وارڈ لیبورٹری سمیت یہ گا شوجات کا بھی معاینا کیا انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت صوبہ بھر کے لوگوں کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام ممکن اقدامات کر رہی ہیں اور صحت کی سہولیات کے دائرہ کار کو مزید بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس موقع پر ایم ایس ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال ساؤ سٹی کے امرجنسی وارڈ میں لائے جانے والے مریضوں کے لاج مالج اور دیکھ بھال کے لیے کیے گئے اقدامات ویلچی اور سٹریچر کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات سے مطالق بریفنگ دی ایم ایس ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال ساؤ سٹی کے ناکس انتظامات پر برہمی کا اظہار کیا اور متعلقہ حکوم کا سپائی سٹرائی کی انتظامات بہتر کرنے کی ہدایت تھی مان سر عبرارہ میسیج ریپورٹر مصنفین ہزارہ کے ادبی خدمات قابل تحسین ہے لکھنے والے قوم کے محسین ہیں مفتن آیت الرحمان ہزاروی تفصیل کے مطابق بزن مصنفین ہزارہ کے جنرل سیکیٹری علامہ مفتن آیت الرحمان ہزاروی نے شاہ نواز چوک مان سہرہ علیوان سے کی ٹریٹ میں نو کتابوں کی تقریب رونمائی کے موقع پر خطاب کرتے کہا کہ ہزارہ کی مٹی بڑی زرخیز ہے سرزمین ہزار کے مصنفین کے ادبی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہزارہ میں بڑے بڑے عظیم لکھارے مصنف پیدا ہوئے ہیں مفتی صاحب کا مزید کہنا تھا کہ آجن کتابوں کی تقریب رونمائی ہوئی ہے ان کے مصنفین کا مبارک بات پیش کرتا ہوں تقریب سے ڈاکٹر چند مبارک ہزاروی کریم خان ایوان مفتی آزم قادری ڈاکٹر اقبال ایوان عظیم ناشاد ایوان اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہیں مصنفین ہزارہ کی ادبی خدمات کو سراہا اور ان کے لئے نئے خواہشات کے اظہار کیا نشہرہ پہلا سالانہ پیغام اولیاء کانفرنس بسلسلہ ارس مبارک شیخ المشاہد پیر رحمت کریم صاحب المعروف ڈاک بابا جی رحمت اللہ علی جامعہ کریم اغفوریہ ڈاک اسماعیل نشہرہ کی احترام سے احترام پذیر ہوا مزید دیکھیں روح الابرار کی ریپورٹ اہلا سالانہ پیغام اولیاء کانفرنس بسلسلہ ارس مبارک شیخ المشاہد پیر رحمت کریم ابداگ اسم اہل بابا جن احمد اللہ علی نوشہرہ کا پہلا سالانہ ارس مبارک احترام پذیر ہوا صاحب زادہ پیر سید حسین القادی سجادہ نشین دربار آلیاء کے ذریعن قرآن میں ہوا جس میں ملک برسے مشاہد اعظام علمائی کرام پیر رحمت کریم کے موریدین مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی شیخ المشاہد پیر رحمت کریم رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک آغاز ختم قرآن پاک سے ہوا عرص مبارک میں مقررین نے حتاب کرتے ہوئے کہا کہ پیر رحمت کریم بڑی ولیولاتیں انہوں نے اسلام کی سر بلندی اور لوگوں میں اسلام کی شعور پیدا کرنے کے لیے مرتے دم تک کام کیا انہوں نے کہا کہ شیخ المشاہد پیر رحمت کریم ابڈاگس میں حیل بابا جان سچی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جانشین صاحب زادہ پیر سیدوسین القادری سجادہ نجین دربار علیہ قادریہ کا سلسلہ جاری رکھے گئے اس موقع پر حاضرین میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا انتظامی اور ڈسٹرک پولیس کی جانب سے سخص سیکورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے تھے بچھڑا کچھی صدا سے کہ رتھی بدل گئی ایک شخص سارے جہاں کو ویرا کر گیا خبر شامل کرتے ہیں میر پورزاد کشمیر سے تفصیلات بتا رہے ہیں مرتضی قازمی دیورو شیف جی ایس ٹی وی او کے چودی پرویز اکتر کے بھائی چیئرمنٹ جاوید اقبال مقتصر علالت کے بعد اس دنیا فانی کو چھوڑ کر عبدی زندی کی طرف لوٹ گئے ان کی نمائے جنازہ شام چھے بجے نیو سیٹی اسلامگڑھ میں ادا کر دی گئی چیئرمنٹ چودی جاوید انتہائی نفیس ملنسار درد دن رکھنے والے جو کے دوسرے کی مدد اور خدمت خلق میں ہمیشہ نمائے رہے ان کی موت علاقہ بجار اور اسلامگڑھ کے لئے گہرہ صدمہ ہے ہر آنکھ اشکبار جن کی نمائے جنازہ میں سیاسی اور سماجی ملزبیر کاروباری شخصیات برتدات عوام علاقہ نے شرکت کی جن نے امیدوار اسمبلی حلقہ دو پپلز پارٹی چودری قاسی مجید امیدوار اسمبلی تحریک انصاف چودری زفر انور امیدوار اسمبلی چودری عظیم بخش میاں زرف کار آفتاب احمد سروری تنظیم سعادات ازاد کشمیر ڈپلی جنرل سیکیٹری زلہ میر پور سید نسار گلانی ایڈوکیشن آفیسر میر پور نسار کمال تھکیدار چودری سرفراس چیئرمنٹ زکاة کمیٹی ازاد کشمیر چودری مشتاق ایڈوکیٹ سابق جرش ٹھیک ادار چودری محمد حمید و دیگر نے بیٹر دات میں شرکت کی چیرمنٹ جاوید اقبال کو نیو سیٹی قبرستان میں سپردے خواہ کر دیا گیا نکالہ مرہوم کو جنرل فردوس میں عالی مقام اتا فرمائے علاوہ ایکین کو سبر جمیر اتا فرمائے آمین مانسر ابراہ میں سیٹی ریپورٹر تحصیل بالاکورٹ گاؤں بسیاں سادات ہاؤس میں محفل کل شریف سید جمال شاہ علی رحمہ کے سالے ثواب کی حوالے سے نکات پذیر ہوئی جس میں علاقہ بھر سے عوام الناس سے شرکت کی خصوصی طور پر ماند زہرہ سے علامہ پیر سید احمد حسین شاہ ثرمزی مرکزی جرائن سیکرٹری مشاہ اتحاد کونسل پاکستان نے خطاب زشان فرمایا اور آخر میں دعا بھی کروائی اس موقع پر پیر اور انزیب کورٹ بھلہ شریف علامہ خوشید علامہ عبدالحفیض کاری مشتاق نئیمی نے شرکت کی اور حدیعنات پیش کی سید غفران شاہ سید بلال شاہ محفل کی سرپرستی فرمائی آخر میں کبلہ پیر سید احمد حسین شاہ ثرمزی نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ سید جمال شاہ صاحب جوانی کی حالت میں اپنے خالی کے حقیقی سے جا ملے ایک بہترین انسان تھے ہر ایک انسان سے پیار کرتے اور مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھتے تھے بڑی عزت دیتے تھے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے بس میں یہی پیغام دیتا ہوں ہر ایک مسلمان کو مور کی تیاری میں رہنا چاہیے استقفار کریں جہیز کیوں نہیں لایا آپ کے والدین نے جہیز کیوں نہیں دیا جہیز نارانہ لڑکی کا جنم بن گیا نو بہاتر دلہن پر تشجد ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں محمد شاہد ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں یہ شاہد مزید کیا تفصیلاتیں گاہ کیجئے گا جی بالکل ویہاڑی کے نوئی علاقہ ایٹی ٹو ڈبلیو بی میں جہیز نہ لانے پر نوڈ بیاتا دلہن پر تشدد سونیا بی بی کو جہیز نہ لانے پر خامد یاسر اور سسر یاسین نے تشدد کر کے ساتھ ساتھ سگڑ سے جسم بھی داکتے رہے گڑا مور کی پولیس نے کسی اور علاقے کا وقوع کہہ کر مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا سونیا بی بی کا والدین اور اہلے علاقہ کے ہمراہ اتجاج وزیرعالہ آئی جی پنجاب اور ڈی پیو ویہاڑی سے انصاف کی امید لگا لی جی کیمرامین ٹیم کے ہمراہ امجد ستار نیوز جی